خبردار ہوش یار ٹیکس نہ دہندگان ہو جائیں تیار پنجاب ریونیو اتھارٹی اب سولہ فیصد سیلز ٹیکس وصول کرے گی پی آر اے کی قانونی حیثیت کے خلاف تمام درخواستے خارج جسٹس شاہد جمیل خان نے پانچ سو ستر ٹیکس دہندگان کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا شہریوں نے پی آر اے کی قانونی حیثیت کو چیننج کیا تھا ہائی کورٹ سے کلینڈ چٹ ملنے پر پی آر اے کی گرینڈ آپریشن کی تیاری سیلز ٹیکس وصولی کے لیے نادہ ہندگان کی فیرستے تیار ہوتیلز کنسٹرکشن کمپنیوں اور شادی ہالز پر سیلز ٹیکس آئیت کر رکھا ہے نادہ ہندگان کو شکوز نوٹیس جرمانہ اور بزنس سیل سیل کیا جا سکتا ہے چیرمن پی آر اے جاوید احمد دے اب سران کا اجلاس پلانیا نیپ کے احکامات پر لڈی اے اور محکمہ ایکسائز کا ایکشن شہباز شریف فاملی کے جائداتیں منجمت کرنے کا آقاس کر دیا گیا جوہر ٹام کے بلوک میں واقع حمزہ شہباز کے تمام فلوک سیل کر دیا گئے ڈی جی محکمہ ایکسائز کا بھی نیپ کے خط پر عمل درامت شہباز شریف کے سرے استعمال دو لینڈ کروزر گاڑیوں کو ریکارڈ میں بلوک کر دیا شہباز شریف کی گاڑیاں پراپٹیز اب ٹرانسپر نہیں ہو سکیں گی محکمہ ایکسائز نے اپنی ریپورٹ نیپ کو ارسال کر دی بینکنگ عدالت کا عائشہ حد ملک کی جائداتیں نیلام کرنے کا حکم عائشہ حد بینکل پلا کی ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے کی ڈیپورٹر عائشہ حد نے اے زیڈ سی ڈیویلپرز کے نام پر کاروبار کے لیے کرس لیا ایک کروڑ سولہ لاکھ روپے رقم ادا کی جبکہ دیگر باچی بولادا ہے بینک وکیل کا عدالت میں بیان عدالت کا جائداتیں چھبیس اور ستائی سگس کو نیلام کرنے کا حکم مونسون بارشوں کے باعث دریائے راوی میں پانی کی ستھے بلند ممکنہ سلاب کے پیشن اذر انتظامیہ کی روایت تیس سستیوں کا حلی جاری دریائے کنارے خانہ بدوشوں کی منتقلی کے لیے تاحال کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے پنجاب حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کی آن لائن ریجسٹریشن کا خاص کر دیا ویب سائٹ کے ذریعے بھی گھروں کے حصول کے لیے ریجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے ریجسٹریشن کے وقت دو سو پچاس روپے فیس ادا کرنا ہوگی